بچیوں مرنگ در موڈی اس کو پکر کر جیل میں ڈالے گا مگر بولتے نہیں ہے کچھ بھی میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ بات مندلس جب کہتی ہے تو سب کو تکلیف پہنچ جاتی ہے اب اس میں بتائیے اس میں بھڑکاو بائشن کیا ہے اب کل سے آپ دیکھیں گے بلکہ آج سے شام کے سات بجے سے بی جے پی کا آئی ٹی سل جو بیچارے ایک ٹویک پر دو رکیے میرے نام کی خیرات ان کو ملتی ہے اب بنائیں گے اویسی نے یہ کہا اویس میں بھارت کے بادان مندری کو کہا ہوں مجھے سمیدان میں اختیار ہے تم کو چمچاگری کرنا ہے کرو میری بچیوں کی میری بیٹیوں کی عزت نہیں ہے اللہ نے مجھے بھی اولاد دی ہے وہ میری بیٹی نہیں ہوگی مگر میری بیٹی اور بہن کی طرح تو ہے کہ ہماری عزت نہیں ہے کہ ہماری بچیوں کی فوتو ڈھال کر ان کی بونی لگائی جائے گی یہ بھارت میں ہونا ہے میری عزیز دوستو پہلی مرتبہ نہیں دوسری مرتبہ وہ جو مسلم مہیرہ پائلٹ ہے مسلمان یوپی کی ہے اس سے پہلے بھی اس سے عرکت کی گئی پولیس میں کمپلین دیا مگر یوپی کی پولیس نے کچھ ایکشن نہیں لیا اگر وہی بابا یوگی جتنات کے بارے میں کوئی فیس بک لکھ دے اگر عمیشہ کے بارے میں کوئی لکھ دے موڑی کے بارے میں کوئی لکھ دے تو پولیس پہنچ کر اس کو جیل کو پہنچا دے گی یہی تو میری رائی ہے اگر موڑی کی عزت ہے تو مسلم بینوں کی بھی عزت ہے اگر یوگی جتنات کی بھی عزت ہے تو میری بینوں کی اس سے زیادہ عزت ہے اگر عمیشہ کی عزت ہے تو ہماری بھی عزت ہے بھارت کے سمیدان میں سب برابر ہیں تمہاری عزت بڑھ کے میری عزت کم نہیں ہے عزت سب کی برابر ہے یہ لائی عزت کی ہے عزت کی آپ کو ساتھ دن آئے مجلس کا میری عزیز دوستو عرب عزت رکھو آپ کوئی لوگ بولیں گے بی جے پی کے لوگ بولیں گے یہ مسلمان مہیلاؤں پہ بڑا اچھا ان کے دماغ میں چچار شادیا کرتے ہیں لوگ بتاؤ ڈیٹا دو ہم ایک میں پریشان ہیں نہیں چھا 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 کہاں ہیں بتاؤ کہاں ڈیٹا ہے کچھ کہاں ہیں ڈیٹا ہے تو بتاؤ ارے ایک کوئی ایک صحیح انصاف کرنا بس مشکل کام ہے ان کی شادی نہیں ہو اس لیے در جذبات میں یہ شادیاں بہت کرتے ہیں وہ دوسرا کیا بہت ہے بچے بہت بتاؤ کرتے ہیں لوگ کہاں ڈیٹا بتاؤ نا ٹی اف آ ریک پورے دیش کا گر گیا موٹی نے سپریم پورٹ جا کر کہا کہ دو بچوں کا خانون نہیں بنا سکتے مگر یہ بولیں گے اور پھر بولیں گے اسلام میں اسلام میں مسلم بہت آؤں کا سمحان نہیں ہوتا ارے دیوانے آخر تیرے بھیجے میں نام کی کوئی چیز نہیں ہے بتاؤ دنیا کی سب سے پہلی ایڈورسٹری کس نے بنایا تم کو معلوم پوری دنیا کی سب سے پہلے یڈیورسٹی کس نے بنایا مسلم مہینہ نے بنائی دنیا کی سب سے پہلے یڈیورسٹی ایک مسلم مہینہ نے بنائی اس کا نام کیا تھا فاتیمال فکری فاتیمال فکری تھا موجودہ مراکو میں یڈیورسٹی بنانے والی سب سے دنیا میں مسلم مہینہ اور پھر یہ بلتا ہے نہیں مسلم مہینہ انہوں کو دبا دے تم کو نہیں معلوم جنگ اہد میں فاروق اعظم علماء موجود ہے پوچھ لینا جنگ اہد میں فاروق اعظم کا یہ فرمان ہے کہ یا رسول اللہ میں اپنے اطراف مگر کسی کو دیکھ رہا تھا تو نصیبہ بنت کعب کو دیکھ رہا تھا فاروق اعظم کہہ رہے جس کو دیکھ کر شیطان بھار جاتا تھا اور ہاں ہم کو کہتے ہیں دباتے فاروق اعظم ان کے دور میں کون تھا مینسٹر سپریٹنگ ان کا نام تھا شیفا بنتی عبداللہ اسلام میں سب سے پہلے شہادت کس نے دی مرد نے نہیں دی ایک مہیرہ نے دی اس کا نام حضرت سمیہ تھا اللہ ان کے درجات کو بلند کرے تم جانتے نہیں ہماری تعریف کو یاد رکھو ہماری بہنوں نے نکلاسی ڈبل اے نارسی میں تو موڑی کو وہ قانون روکنا پڑا رکے گا انشاءاللہ اگر ہماری بچوں سے اسی طرح نائنصافی کی جائے گی ہماری بیٹھیوں سے ہماری ماں سے ہماری بیویوں سے تو پھر یہ مہیرہ آگے نکلے گی اس بے زدی کا جمعونی طریقے سے اس کا جواب بھی جائیں گے انشاءاللہ کوئی نہیں بولتا کوئی نہیں بولتا درندر موڑی جی آپ کیوں نہیں بولتے ان پر کیونکہ کیونکہ آپ کی پارٹی سے آپ کی رس ایس کی ایڈیولیڈی سے واپستہ نہیں ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اچھا پھر اب یہ چلائیں گے کہ اویسی نے کہا اے جیوانوں میں نے نہیں کہا یہ میزو رام کے ایک گورنر صاحب ہے ان کا کیا نام ہے ستیپال ملک صاحب ستیپال ملک صاحب نے کہا کہ میں موڑی سے ملا تھا کسانوں کے مسئلے میں میں نے کہا موڑی جی آپ کی وجہ سے پانسو کسان مر گئے تو موڑی نے کہا میری وجہ سے مرے یہ ستیپال ملک موڑا گورنر کے پوسٹ پر ہے وہ کہے پھر موڑی کہتے ہیں میرا موڑی سے جھگا ہو گیا پھر موڑی نے کہا جا کر امیس شاہ سے ملو میں نے امیس شاہ سے ملا یہ ستیپال ملک کے الفاظ میں میرا میرا بھڑکاو باشن نہیں ہے تم کو اگر کیس بک کرنا تو ستیپال ملک اے ون میں اے ایٹو ستیپال ملک نے کہا میں جا کر امیس شاہ سے ملا تو امیس شاہ نے کیا کام میں اگر لف کو بولوں گا تو پھر بھولیں گے وہ بھولیں گے میرا کیا ہندی کا ورڈ ہندی کا ورڈ کہ میرا مانسک سنتولن تو ٹھیک ہے مگر ستیپال ملک اور امیس شاہ نے جو کام اٹھی کے بارے میں کیا کہا اس نے اس پر کوئی نہیں بولیں گے یہ سنگ پریوار کے لوگ خاموش پیٹنگ میرے عزیز دوستو اور بزرگو اس لیے میں آپ سے ارز کرنے آئے ہے کہ ان حالات پر آپ کو نظر رکھنا ہے یاد رکھئے بھارت کی جمہوریت مضبوط ہوگی جس طرح دھاکروں نے یوگی کو اپنا نیتا مان دیا جس طرح یادوہوں نے ملائم سنگھ صحاب کو اور اکیلیس کو اپنا نیتا مان دیا جس طرح چودری چلن سنگھ سے لے کر اب جین چودری تک جاد بولتا ہے کہ یہ میرا جھاک ہے جس طرح بھاگیلوں نے بھاگیل کو دیکھ اپنا نیتا مان دیا جس طرح برامنوں نے کہا کہ اگر اجے مشرا کو اٹھایا جائے گا تو اوٹ نہیں ملے گا وہ منتری مندل میں آج بھی او منسٹر جس طرح قربیوں نے انوپریہ کو اپنا نیتا مان دیا جس طرح راجبروں نے بھیجے فی کے نیتا کو مان دیا اب بٹھاؤ جب یہ سب لوگ اپنے اپنے نیتا کو بنائے اپنا حصہ لے رہے اور اتر پردیش کے انیس تیسد مسلمان جب اپنا حصہ لینے کی بات کو اویسی کرتا ہے تو سب کے پیت بجر شروع ہو جاتا بی جی پی کہتی ہے کہ اویسی جو بات کر رہا ہے اس سے پھر تا پرست بڑھے گی تمہارے سرکار میں تمہارے اقتدار میں ہماری بچیوں کی پیشنے کی بولی لگائی جا رہی ہے تمہارے سرکار میں تمہارا منتری منجل کا منسٹر کا بیٹا چار چار لوگوں کو اپنی گاڑی سے ہتل کر دیتا ہے اس پر تم کو تکلیف نہیں ہوتی میرے عزیز دوستو اور بزرگو یاد رکھو آپ جس کے پاس طاقت ہے اس ہی کی عزت کی جاتی ہے اگر اتر پردیش کے مسلمان یہ سمجھ رہے کہ انیس فیصد ہے میں تو آپ سے عز کر رہا ہوں آپ کی کوئی اہمیت نہیں اتر پردیش میں آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہاں تم بڑے نالے لگا لو تم بڑا سینہ تان دو مگر سچائی بیان کر رہا تمہارے اوٹ کی بھی اہمیت نہیں ہے اسی لیے کیونکہ تم نے اپنا نیتا نہیں بنایا کون نے تم آیا نیتا نام بلو مجھے کیا آپ کے یہاں کے موجودہ بدایق آپ کے نیتا ہیں نہیں شرم مر کیا حاجی رضوان نیتا ہے مصنبال کے وہ سماج وادی کے نیتا مسلمان ہو کے نیتا آپ کو سماج وادی کا نیتا چاہیے یا آپ کو اپنا نیتا چاہیے اپنا نیتا چاہیے تو پھر عصداری کیسے حاصل کریں گے کامیاب کرنا پڑے گا اپنے امیتواروں کو موسیقی موسیقی موسیقی